شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تھا کہ آنے والا جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن ویڈیو کا ملتا رہے آج جو میں وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے گزاریر کی جاتی ہے کہ اگر آپ استخارہ اور روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ میسینجر پر آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں بہنیں جو ہیں ان کو تو میں ویسے بھی ماشاءاللہ مطلب کہ کال پر بات کر لیتی ہوں جو بھائی ہیں ان سے تھوڑا پردے کا احترام ہوتا ہے تو اگر وائس میسیج مجھے لگتا ہے مناسب ہے تو میں پھر وائس میسیج اپنے بھائیوں کو کر دیتی میں اتنی گنجائش رکھتی ہوں مدرسہ ہے نمبر اس لیے الاؤنی کیا کہ مدرسہ ہے ہر وقت اور بھی کام ہوتے ہیں پھر ہر وقت موبائل یا نمبر ہمارا اس طرح پھر یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے جتنی مجھے اجازت ملی ہے جس حد تک مجھے میرے بڑوں نے اجازت دیا ہے میں اس حد تک ہی چل سکتی تو آپ کو ہمارے فیس بوک جو مدرسے کا ہے وہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور جو فیس بوک سے بات مجھے ایک اور آپ کو کہنی مجھے مناسب لگ رہی ہے ہمارا فیس بوک کسی نے ہیک کر لی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ سے مل جائیں تو ہم نے نیا فیس بوک دوبارہ سے اون کر دیا ہے اپنے مدرسے کا ہمارا فیس بوک کا جو پاسپورٹ اور جو ای میل تھی جو نمبر تھا وہ چینج ہو گیا ہوئے وہ کسی نے بتا نہیں کیا کیا ہے ہم خود پریشان ہیں تو اس لیے نیا آپ کو یوریل دیا جا رہا ہے اب وہاں سے ہمیں جائن کر سکتے ہیں ہمیں میسینجر پر میسیج کر سکتے ہیں مجھ سے بات اگر کسی نے کرنی ہے تو بہن بھائی میسینجر پر آپ آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ بھائی ہوں تو ان کو وائس میسیج کے ذریعے سمجھا دو بہن ہو تو پھر میں کال کر رہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آسانی کیلئے میں نے یہ کر دی آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی اس سے پیاری پیاری احادیث رمضان اور مبارک کی بہت پیاری احادیثیں ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی ابو خوریرہ رسول اللہ عنہ سے روایت ہے ایک رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرع سفر مرز کے بغیر چھوڑ دیں پھر مدت اس کی تلافی کے لیے روزے رکھیں تب بھی ایک روزے کی کمی کو پورا نہ کر سکے گا استغفراللہ اللہ پاک ہمیں سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی تفیق عطا فرما اور جو بہن بھائی میری احادیث لوگوں تک پنچاتے ہیں میرے عمل وظائف لوگوں تک پنچاتے ہیں ان کو جب قیامت کے دن آپ اٹھائیں تو میرے ساتھ اٹھائیے گا انشاءاللہ میں نے اپنا مقصد بورا کیا آپ میرے بہن بھائیوں پر ہیں کہ وہ کب کہاں تک میرے ان عمل کو پنچاتے ہیں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے عمل کا طریقہ جو میں بتاؤں گی وہ بھی غور سے سنیے گا وظیفہ کا جو طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ غور سے سنیے گا کسی کو بھی آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے پیارے کو اور سب سے زیادہ جو کمنٹس مجھے آ رہے ہیں میری بہنیں اور بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسرال میں کوئی مسئلہ ہو بہنیں خاص کر کہہ رہی ہیں کہ سسرال میں اگر کوئی پیارا یا کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لئے کیا کریں وقت پیر اور بھت ٹائم کمس کم مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے عمل کرنا ہے گھر میں غلاب کے پھول آپ کو لانے پڑیں گے کمس کم دس یا پانچ یا پھر تین پھر یا پھر ایک وہ غلاب کا کوئی جس کو بھی آپ سنگھائیں گے یا اس کی سمیل اس تک پھنچائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ اتنی شاہد محبت تو آپ نے کبھی آپ پس میں دیکھی نہیں ہوگی ہسبنڈ وائف کا مسئلہ ہے طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں غلاب کے پتیوں کو سکا لیں روزانہ تھوڑی سی پتییں آپ جلا دیا کریں ان کو سکا کے ان کو مطلب کہ آپ ڈرینڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک پاورڈر بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں زیادہ بھی لیں لیکن ساتھ غلابوں سے زیادہ نہ لیں زیادہ ہی کسی کو مسخر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی بالکل انسان کا دماغ عمل جب کیا جاتا ہے تو پھر اس سے دماغ انسان کا پکڑا جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اب جو بہن گئی ہیں جو رشتوں کے لیے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غلاب کی پتییں لیں اس کو سکھا لیں یا سکھی ہوئی لیں ان کے اپر پڑھائی کریں کم مز کم کیارہ سو مرتبہ ایک دن کا عمل ہے بسم اللہ شریف پڑھیں کیارہ سو مرتبہ بسم اللہ شریف اول آپ کے دروش شریف کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان پتیوں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے وہ تمام جو پتییں ہیں ٹھیک ہے ان کو ہی سنبھال کے رکھ لینا ہے دو سے چار یا تھوڑا سا پتی کا جو آپ ہوں گی غلاب کی ان کو جلالیں کاغذ میں رکھ کے بھی آپ جلال سکتے ہیں کوئلوں پر رکھ کے بھی تھوڑا سا جلال سکتے ہیں چولے کے اوپر رکھ کے بھی آپ جلال سکتے ہیں اس کی خوشبو اس کی محق جو ہے آپ میں پھیل جائے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ یہ کسی کو بھی آپ یہ خوشبو آپ سنگھا دیں تو یقین مانے میں کہتی ہوں اس سے بلند عمل میرے ہنسی کو کوئی نہیں ہے آپ سی محبت اپنے پیاروں اگر آپ کے پیارے آپ سے دور ہیں یا ناراض ہیں یا روٹ کے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو ضرور جلائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ بھی خل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں عمل کو اچھی کام کے لئے استعمال کریں گناہ کے لئے نہیں استعمال کریں انشاءاللہ جس دن ہی عمل کریں اس دن ہی جس کو آپ طلب کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ حاصل ہو جائیں گے اگر رشتوں کے بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی جب بھی کوئی رشتہ آپ کے گھر آئے تو یہ خوشبو آپ جلا دیں آپ یقین مانے جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کا ہوگا رشتہ اگر ہم والدین نہیں مان رہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی بریشانی ہے تو پھر آپ جو ہے مسخر کر رہے ہیں ان کا نام اور ان کی جو مطلب یہ والدہ کا نام ہے ان کا لیں تو پھر دیکھے گا یہ عمل کتنا زیادہ آپ کے لئے اچھا اور کام کرتا میں نے آپ کو پورا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پڑھائی کے دوران باوضو ہو کے عمل کریں اول آخر دروشی فلاسمن پڑھیں اور پھر دو نفل اگر حاجت کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر عمل بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا اجازت لے لیجئے گا تاکہ میں آپ کا استخارہ کر کے تاکہ بتا سکوں گے آپ کس ٹائم عمل کریں یہ آپ کے لئے کس وقت اچھا ہے نہیں ہے آیا یہ کتنے مطلب یہ عمل اثر کرتا ہے آپ کے لئے کونسا عمل بہتر ہے اسے کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چیزا کتنا خیر